بسم اللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ النَّبِيُّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ مَنَعَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَآَعْتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَاقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاإِمَان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بہت رکھا اور اللہ کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا اس حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے چار حصول بتائے ہیں پہلا حصول کہ اگر انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لئے کرے اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر اسے محبت کرے اس میں کسی قسم کی ذاتی علائش یا غرض شامل نہیں ہونی چاہیے دوسرا حصول کہ انسان کسی سے بودھ رکھے تو صرف اللہ کی خاطر رکھے مومن جو شخص ہوتا ہے اس کا کوئی ذاتی دشمن نہیں ہوتا وہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے اللہ کے دشمنوں سے مراد کفار، فاسق، فاجر، مشرک لوگ ہیں جب اللہ ان ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں پسند کریں تیسرا حصول کہ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر عطا کرے یعنی اگر ایک انسان کسی کو کچھ سکا یا خیرات دیتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی ریاکاری یا دکھاوے کا شامل ہونا قابل قبول نہیں ہے جوتھا اور آخری اصول کہ انسان کسی کو کچھ عطا کرنے سے روکے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے روکے یعنی اگر ایک انسان اپنے کسی دوست یا رشتدار کو پہلے کچھ مال یا خیرات دیتا تھا اور اب اسے پتہ چلا ہے کہ وہ اب اس مال یا خیرات کا مستحق نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے ہاتھ ہٹا لے اور کسی اور مستحق تو دے رہے سلام کریں